بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں دو خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کے سامنے پہلی مرتبہ چار مطالبات برہ راست کیے ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے یہ مطالبات نہیں چلائے بلکہ ایک جھوٹ کا بیانیا جیل میں سہولیات کے حوالے سے اس وقت بنایا جا رہا ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے بانہ دنوں میں پاکستان مسلمی قدون نے اپنے بیانیے کو دس بار بدلا اور کہاں کہاں پر فالٹ لائن ان کے بیانیے میں موجود ہے اس کی کہانی بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اب جنرنیلوں کا حساب نہیں ہوگا بلکہ ججز کا حساب ہوگا اور ان تین ججز میں نون لیک نے اب کیا بیانیا گھڑا اور یہ تین جج کون ہے اس کی کہانی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ریویورز سب سے پہلے آپ کوئی بتا دیں کہ ایک روز پہلے عمران خان کی ان کے وقلہ سے ملاقات ہوئی جن میں علی زفر، بابر ایوان، سلمان اکرم راجہ، نائم پنجوتا اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ شامل تھے اس ملاقات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے سل کی حالت کو دیکھا جا سکے اور جو سہولیات کلیم کی جا رہی ہیں پاکستان میں اس کا جائزہ لیا جا سکے اور ویورز وہی ہوا جس کا ڈر تھا عمران خان کے حوالے سے پاکستان کے ایک اخبار میں یہ خبر لگی کہ عمران خان کو وہ تمام سہولیات دی گئی ہیں جو جیل مینویل میں اور پروٹوکول کے این مطابق ہیں جس میں ایک ٹیبل اور چیر کا ذکر کیا گیا پھر ایک بیڈ کا ذکر بھی ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سہولیات کا بھی حوالہ دیا گیا جس میں سی کلاس کا خاص طور پر ذکر ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہی کلاس ہے جس میں شاہد خاکان عباسی صاحب کو بھی رکھا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وکلا کو وہاں پر جا کر چیک کرنا اس لیے ضروری تھا اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا اس میں کوئی صداقت ہے آپ کو یاد ہے نا کہ اس سے پہلے عمران خان کو تو اٹک جیل میں جو سہولیات کا ایک جھوٹا پروپاگنڈا کیا گیا تو جج صاحب ہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات بلکل اس سے برعکس تھے دیوار نہیں تھی بے پردگی تھی سی سی ٹی وی کیمرے سے نگرانی عمران خان کی کی جا رہی تھی اور بہت سارے جاسوس عمران خان کی نگرانی پر لگا دیئے گئے اور اس بات کا تاکہ تائین کیا جا سکے کہ جو باتیں عمران خان کے حوالے سے مریم نواز بری ڈھٹائی سے کہتی تھی کیا جیل میں عمران خان کو اس قسم کی کوئی سہولت دی گئی یا پھر انہوں نے تقاضہ کیا لیکن ویورز اب تک اتنے دن گزر گئے اتنے ہفتے گزر گئے لیکن کسی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی کہ جو الزامات عمران خان کے اوپر لگائے جاتے تھے کیا عمران خان نے اس چیز کا مطالبہ کیا یا نہیں کیا میں اس کا نام نہیں لے رہا اس لیے کیونکہ یہ ایک جھوٹ ہے اور جھوٹ کے بارے میں زیادہ بات کرنا بلکل اسی طرح ہی کہ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں ویورز اب جیل کے اندر وکلا کی ٹیم پہنچتی ہے تو پہلی چیز جس چیز کا ڈراب سین ہوا وہ تھا یہ جھوٹ کا بیانیاں کہ ساری کی ساری سہولیات دے دی گئی ہیں نئیم پھنجودہ صاحب نے کی انکشاف کیا کہ ام خان صاحب کو جو پروٹوکول اور مینویل ہے اس کے مطابق کچھ نہیں دیا گیا اور جھوٹ بول رہا ہے جیلر اور جیلر کے پاس شاید یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ سچ بول سکے بتا سکے اور ان سہولیات کو دے سکے کیونکہ یہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں نئیم پھنجودہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہتر کلاس میں رکھا جانا چاہیئی تھا لیکن حقیقت کے بلکل برقس ہے اور جو سب سے بڑی انہونی ہوئی ہے ان وکلا کی جو ٹیم گئی ہے ان کے ساتھ ان کی تلاشی لی گئی بلکل ٹھیک ہے آپ تلاشی لیں یہ آپ کا حق بنتا ہے اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ وہ تمام قیدی جو جیل کے اندر موجود ہیں یہ ایک پروٹوکول ہے جسے فالو کرنا چاہیے لیکن یہاں پر تلاشی کی تمام حدیں پار کی گئی کاغذ لی جانے پر بھی پبندی نہیں ہے کلم سے بھی اس وقت ریاست جو ہے جیساں کاکر صاحب نے کہا را ہے کہ خان صاحب کا مقابلہ ریاست کے ساتھ ہے تو ریاست ڈڑ رہی ہے کہ خان صاحب کوئی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ کسی وکیل کو نہ دے دیں اور وہ اگر باہر آ گئی تو یقیناً یہ کوہرام مچا دے گی ایک کاغذ اور ایک کلم سے اس وقت ریاست جو ہے وہ خوف زدہ ہے اور ہوا یہ ہے کہ تلاشی پہلے لے لی گئی اور اس کے بعد دوبارہ تلاشی لی گئی اور اس چیز کو انشور کیا گیا کہ نہ کوئی کاغذ جائے نہ کوئی کھانے والی چیز اندر جائے نہ کوئی ایسا ڈیوائس یا پھر کوئی فون جو ہے وہ ان وکلہ کے ذریعے اندر لے جائے جائے جہاں پر خان صاحب کسی سے رابطے میں آ جائے تو یہ تمام پروٹوکولز جو ہے اس کو فالو کیا گیا ہے اب اس میں نا جو پہلی دفعہ ہوا یہ نا اور یہ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ خان صاحب نے سہولیات ایک طرف پہلی مرتبہ تین مطالبات سبریم کور پاکستان کے سامنے رکھے ہیں خان صاحب نے چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سائفر کیس کل قوم کے سامنے لائف دکھایا جائے اور پتا چلے کہ عمران خان کے خلاف چارڈ شیٹ کیا ہے دوسری طرف سے کس طرح جرا کی جاتی ہے کس قسم کے ثبوت عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہیں گبھاؤں کی لسٹ کیا ہے اور پھر اس کیس میں کتنی جان ہے جو عمران خان کے خلاف جو ہے بنا دیا گیا ہے اور خان صاحب نے یہ مطالبہ چیف جسٹس پاکستان سے اس لیے کیا تاکہ پوری دنیا کو پتا چل سکے کہ سائفر کیس کی حقیقت کیا ہے جب آپ کے ملک کے خلاف سازش ہوگی جب کوئی باہر سے بیٹھ کر آپ کے ملک کے بارے میں کچھ ایسی سازش تیار کرے اور لوکل ہینڈلرز کے ذریعے اسے پائے تکمیل تک پنچائے تو بینگ دی ہیڈ آف دی گرمنٹ کیا یہ آپ کا کام نہیں بنتا تھا کہ اس سازش کو قوم کے سامنے رکھے اور ان ہینڈلرز کو بے نکاب کیا جائے جو اس سازش میں ملوث ہیں تو خان صاحب سائفر کے ماملے میں یہی بات کرتے ہوئے نظر آئے اور ویورز آپ کو یاد رکھنا چاہیے سائفر گمشدگی کا جو ماملہ ہے اس میں پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سائفر عمران خان کی رسپونسیبیلٹی تھی اور عمران خان نے اس کاغذ کو گھما دیا جتنی کوپیز بنائی گئی کچھ صحافیوں نے کلیم کیا کیا کبھی کسی نے جا کر ان صحافیوں سے پوچھا کہ آپ نے اپنی ٹوئٹس کے اندر یہ ذکر کیا کلیم کیا دعویٰ آپ کی طرف سے ہوا کہ ہم نے بھی اس کی کوپی دیکھی ہے تو ان کے اوپر کون سی دفعہ جو ہے وہ لگائے جائے گی اور اب تک آزم خان صاحب جو ہے وہ منظر پر نہیں آئے اور اگر وہ اس کیس کے اندر جن کی یہ سول پرنسپل رسپونسیبیلٹی تھی پرنسپل سیکرٹی کی اگر گم گیا ہے تو یقینا یہ ان کی ذمہ داری تھی چونکہ وہ کسٹوڈین ہے جی پرائم میریسٹر ہاؤس کے اور اگر کوئی کاغذ وہاں سے غائب ہوتا ہے تو اس کی بھی رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ عمران خان پر نہیں بلکہ آزم خان پر جو ہے وہ آئید ہوگی ویورز میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے نا اب ایک اور مطالبہ جو یقینا پاکستان کی عوام اور یہ جو پی ٹی آئی کا جو ووٹر رہنا ہے اس کے دل کے بہت قریب ہے ہر ووٹر کی اور ہر پارٹی کارکن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لیڈر لیڈ کرے جب الیکشن کا موسم شروع ہو تو کمپینز جو چلائی جائیں اس میں ان کے لیڈر کی تصویر کو عام کیا جائے بلے کا نشان ہو شیر کا نشان ہو تیر کا نشان ہو یہ ہر ووٹر اور سپورٹر کی خواہش ہوگی ہر پارٹی کارکن کی خواہش ہوگی اب آپ دیکھ لیں نا کہ لوگوں نے یہاں پہ کو کیسے چلائیں گے ہمارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم جتنا کچھ تھا پاکستان کی عوام کو بیچ چکے بلکہ عوام کو بھی ہم نے بیچ دیا لہٰذا میاں صاحب آپ نے آنا ہے یہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب کے پر لے کچھ نہیں ہے اور وہ بیچیں گے کیا لیکن ایسے موقع پر عمران خان صاحب کی طرح سے مطالبہ کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو یہ ہدایت دے دی ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے زمانت کی کوشش کی جائے اور اگر ملاقات کرنی پڑی آپ کو چیف جسٹس پاکستان سے درخواست دے کر تو آپ پہنچیں اور انہیں بتائیں کہ عمران خان کے خلاف کس طرح سے گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے ان کی زمانت کے حوالے سے تو ویورز ایک کلکولیشن کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے کتنی دیر عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اگر الیکشن ہو گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جائے گا خان صاحب الیکشن سے مائنس پاکستان کی حکومت سے مائنس پارلیمنٹ میں پہنچیں گے نہیں تو پھر جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا اور ان حالات میں کلکولیشن اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ نواز شریف صاحب نے پاکستان جانا ہے انہیں ایک لیول پلینگ فیل کیا ایک خالی میدان دیا جائے گا جہاں پر وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اب جو آپ کے سہاگ ڈار صاحب ہیں انہوں نے تو خیر یہ اعلان بھی لندن میں کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان میں گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ ان کا خیال ہے ایسے انہوں نے الفاظ استعمال کیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات ہوئی اور انہیں پیغام دے دیا گیا اور ایک سگنلنگ ہو چکی ہے میسیجنگ ہو چکی ہے کہ جناب آپ نے اب بیانیے سے پیچھے اٹھے تو پھر ہم دیکھیں گے اور پھر نواز شریف صاحب ایسے حالات میں جا رہے ہیں جب عمران خان جیل میں ہے تو پھر یہ ایکسس بیگج کیا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے کیا اسے اٹھانے کے لیے تیار ہے تو جواب جی اس کا یہ ہے کہ بلکل تیار ہے نواز شریف صاحب پاکستان جائیں گے اور یہ بیگج جو ہے اب ان کے ذمہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ٹائٹ کی جائے اور انہیں سیکیورٹی کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ہر کیس پہ ان کا فیڈ ٹرائل جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے لیکن ویورز اب تک ایسا نہیں ہوا اور یہ درخواست کی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے چونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی سیکیورٹی رسک کو وجہ بنا کر عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور وہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صفحہ ہے جو ہر جیلر لکھ کر بیٹھا ہوا ہے جب عدالت بلاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کاغذ کو نکالتے ہیں اور عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اب خان صاحب کی طرف سے ایک تو سیکیورٹی سائفر کی لائف کوریج اور پھر انہوں نے اپنے وگلا کو ہدایت نامہ یہ دے دیا ہے جاری کر دیا ہے ان کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جناب آپ ان کی جو زمانت ہے اس کا بقاعدہ طور پر انتظام کریں عویر صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب ان کی جماعت رہے ہیں پچھلے بارہ دنوں میں دس بیانیے قوم کے سامنے رکھے ایک لوٹ سے لگی ہوئی ہے بیانیے کی اور یہ بات میں بار بار کرتا ہوں کہ گرگٹ بھی پریشان ہوگی کہ اتنے تو میرانگ نہیں بدلتی جتنے باؤ جی جو ہیں ان کی جماعت جو ہے وہ بیانیے بدل رہی ہے نواز شریف صاحب نے الیکشن پر ایک بیانیاں تیار کیا کہ ہم دو جرنیلوں کا حساب لیں گے احتساب ہوگا حساب ہوگا اور اس کے بعد ہم پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا کر ان کی جو دل کی بات ہے وہ سنیں گے اور پھر ان کے حالات جو ہم ٹھیک کریں گے لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے بارہ دنوں کا بیانیاں آپ کو ایک فالٹ لائن کا منظر پیش کر رہا ہے میں آپ کے سامنے اس بیانیے کے یہ جو عروج اور زوال ہیں اس کی ایک ٹائم لائن بھی رکھ دیتا ہوں اٹھارہ سبتمبر کوویورز نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض ذمہ دار تھے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لئے جب یہ بیانیاں جاری کیا گیا نا تو پاکستان میں ایک بوچھال آ گیا کہ انٹی اسٹیبشمنٹ بیانیاں اگر نواز شریف صاحب لے کر آئے تو پھر انہیں پاکستان کی سیاست میں قبول نہیں کیا جائے گا چھوٹے بھائی صاحب لندن جو ہے وہ ایک دم سے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں رانہ سناؤلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ کچھ باتیں ٹیلی فون پر نہیں ہو سکتی تھی اسے لئے شباہ شریف صاحب خود گئے اور انہوں نے جا کر بنفس نفیس جو ہے نواز شریف کو وہ پیغام پہنچایا یا پھر جو ان کے دل میں بات تھی وہ ان سے کہی وہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی سنگنلنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی پھر ایک دم سے بوچھال لیا آیا کہ نواز شریف صاحب کو اپنا یہ بیانیاں ریکنسیڈر کرنا پڑا پھر بیورز کیا ہوا بائیس سپتمبر کو رانہ سناؤلہ صاحب ٹیلی وین پر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لی کا صرف بیانیاں یہ ہے کہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے یعنی ایک ڈیوییشن ہمیں نواز شریف کے بیانی سے نظر آیا اور پھر رانہ سناؤلہ نے یہ بھی کہا کہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ ان کا اپنا بیان ہوگا اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے ریکنسیڈرڈ جو ہے وہ کیا جائے گا بیورز بائیس سپتمبر کو رانہ سناؤلہ کے بیان کے بعد چھبیس سپتمبر کو جوے لطیف صاحب جن کا تعلق پاکستان مسئلہ کے نون کے نواز شریف کیم سے ہے وہ آتے ہیں میدان میں اور وہی کہتے ہیں کیونکہ ان کو میسیج جو ہے کنوے ہو چکا تھا اب نواز شریف صاحب نے بیانیاں جاری کیا اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ خود سے آ گیا ہے اور کہیں کہ نہیں بھئی اب ہم اس بیانیاں سے پیچھے اٹیں گے اور ہم اپنا آج بیانیاں جو چینج کریں انہوں نے اپنے جو پارٹی کے بیربل تھے اور جو ان کے ماؤت پیس ہیں پولٹیکل ماؤت پیس ان کو میدان میں اتارا ادھر سے رانہ سناؤلہ ایکٹیف تھے ادھر سے یہ صاحب ایکٹیف تھے ادھر سے وہ شباز شریف کے کیم کی بات کر رہے تھے اور ادھر سے جویلی تیف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی 26 سپتمبر کو یہ بات جو انہوں نے کہی کہ اگر آپ نے نو مئی کے کرداروں کا احتساب صرف کر لیں تو ہم باقی معاملے پر مٹی ڈال دیں گے آپ نے احتساب نہیں کرنا نہ کریں جنرل باجوا کا جنرل فیض کا کوئی بات نہیں ہے لیکن نو مئی کے لوگوں کا کرداروں کا آپ کو احتساب کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے جو بیربل تھے انہیں بھی یہ سمجھایا گیا کہ یار تم دو جنرلوں کو چھوڑو اس وقت تمہارا مقابلہ ان سے نہیں ہے تمہارا مقابلہ عمران خان اور اس کی جماعت اور اس کے ووٹر سپورٹر تمہاری اپنی کارکردگی سے ہے تو بیانی کو بدلو رات و رات بیانی کو ورکشاہ میں ڈال کر ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے دوبارہ میدان میں اتارا گیا محمد زبیر صاحب 26 سپتمبر کو یہ کہتے ہیں کہ احتساب کا فیصلہ انتخابات کے بات ہوگا یعنی منارے پاکستان میں آئیں گے حکومت بن گئی اعلان ہو گیا کیسز ختم ہو گئے سب کوئی اچھے کی آواز آئے گی تو پھر ہم اعلان کریں گے کہ ہم نے اتصاب کرنا ہے یا نہیں کرنا پھر جوہلتی صاحب دوبارہ آتے ہیں نوازشی صاحب کے کیم میں سے اور یہ کہتے ہیں کہ ادار خودی ذمہ دار ران کے خلاف جو ہے وہ اتصاب کریں اگر ہم نے نہیں کرنا تو چلے کوئی بات نہیں لیکن کم از کم آپ ضرور اتصاب کی بات اور ان کے خلاف کاروائے کریں رانہ سناؤلہ صاحب ستائیس سبتمبر کو آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اتصاب نہیں کرنا کم از کم ہمیں ان کے نام جو ہیں اس کی اجازت دی جائے اور ہم یہ بتا سکے کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ اصل میں کیا کیا پھر خواجہ آسیس صاحب جو پاکستان کی اسٹربیشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں وہ میدان میں آئے اٹھائیس سبتمبر کو اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ اتصاب نہ کریں کم از کم قوم سے معافی مانگ لیں اور نو مئی کے جو کردار ہیں انہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا پھر رانہ سناؤلہ اٹھائیس سبتمبر کو آئے اور انہوں نے پھر یہ نعرہ لگا دیا کہ نو مئی کے ملزموں کو الیکشن لڑنے نہیں دیں گے اور پھر آخر کار آج انتیس سبتمبر کو اسحاق دار صاحب پاکستان کے میڈیا سے مخاطب کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دوہزار سترہ کا جو پکچر تھی وہ یاد ہے جس میں نواز شریف صاحب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اصل میں جو ان کے دل کی بات ہی وہ یہ تھی کہ میں اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑا ہوں اور ہم نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیا تو یہ وہ فالٹ لائن ہے بیانیے کی جو ہم نے پچھلے بارہ دنوں میں دس بار یہ بیانیاں تبدیل ہوا اور اس میں پاکستان مسئلک نون کو جو سنگلنگ ہو رہی ہے اس کا جو نرتیجہ ہے وہ آج اسحاگڈار کی زبانی نکل آیا ہے ویورز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اسحاگڈار صاحب بولتے ہیں تو وہ یہ بات وہی کرتے ہیں جو نواز شریف کے دل کی بات ہوتی ہے اس سے ذرا آگے نہیں جا سکتے ہیں سب سے بڑا جو اس میں اس فالٹ لائن کے اندر جو مسئلہ ہے نا اور جہاں پہ کریکس ہمیں سب سے ذرا نظر آ رہے ہیں پاکستان مسئلک نون بقول رانا سناو سٹیٹیجیکلی جنرل باجوا کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے ایک سٹیٹیجی تھی انہوں نے خود کہا نا کہ ہمیں عمران خان کو گھرانے کے لیے جنرل باجوا کی ضرورت تھی یہ ان کے الفاظ ہیں اب وہ کر کے آ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان آنے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے یعنی جب عمران کی حکومت گھرانے تھی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوا جب پاکستان میں واپس آنا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جن سے آپ ڈیل کی باتیں کریں اور جن کی ہر وقت آپ کو مدد کی ضرورت ہو آپ انہی کے خلاف ایک بیانیاں بنائیں یہ نہیں ہو سکتا نا تو کیسے ہوگا تو اب اس لیے اسحاق ڈار کو اپنے بیانیے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ اب ایک نیا بیانیہ لے کر میدان میں اترے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 21 اکتوبر نواز شریف کی سیف لینڈنگ ہوتی ہے یعنی پاکستان میں گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور پھر انہیں کس قسم کی ایشورنسز جو ہیں وہ کروائی جا رہے ہیں اور ایک اور امپورنٹ بات اس پورے پروسس میں کہ نواز شریف صاحب اب گینگ اوف فور جس بیانیہ کو اپگریڈ کر کے گینگ اوف فائب بنایا گیا جنرل باجوا جنرل فیز اور تین جج سائبان اب یہ گینگ اوف فور اور فائب نہیں ہے بلکہ ایک گینگ اوف تھری تک جو ہے وہ بات آ جائے گی اور نواز شریف صاحب کیا کریں گے نواز شریف صاحب جسٹس اجازال احسن صاحب کا نام لیں گے شیخ حضور سعید کا ساکر بن سار کا آصف سعید خوصہ کا ان تمام لوگوں کے نام لیے جائیں گے جسٹس اجازال احسن کو شاید یہ بخش دیں اور ان پر مریم اینڈ کمپنی جو ہے وہ شاید بات کرے لیکن تین جیسے اہبان جو اس وقت کرسی پر نہیں بیٹھے ہوئے ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرہ تنگ زبان کی حتق کیا جائے گا اور ان کے احتساب کی بات ہو گئے آرمی نے اپنے جو پری ڈیسیسرز تھے ان کو تو بچا لیا ان کے خلاف کوئی کاروائی کبھی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں ایسا ہوا نہیں ہے کہ کبھی بھی کاروائی کسی آرمی چیف کے خلاف ہوئی ہو اور اس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی حکومت کا ساتھ دے لیکن یہ جو آپ کی عدالتی اسٹیبلشمنٹ دھنا ہے یہاں پر آپ کو یہ چیز ضرور نظر آئے گی یہ جس اہبان جو ہیں آپ کو یاد دے نا کہ کچھ روز پہلے وہ ایک جس صاحب جن کو عمرتہ بندیال صاحب جو خبر لگوائی گئی فون کر کے انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو فلان کی سزا ماف کر دیں تو کیا یہ ریلیف مل سکتا ہے جس پر انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا کہ آپ مجھے فون کیوں کر رہے ہیں اور آپ کو مجھے فون نہیں کرنا چاہیے تو اب جب اس طرح کے حرات ہوں اور اسٹیبلشمنٹ عدالتی اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال ہوتی ہو تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کوئی کاروائی کریں گے وہ نہیں کریں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار ساکر مصار who cares عاصف سعید خوصہ مجھے کیا لگے اور پھر جب عمرتہ بندیال صاحب کی بات آئے گی تو پھر تو وہ بھی ان کے بہت دل کے قریب ہیں وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب عمرتہ بندیال صاحب نے مجھے بہت ٹاف ٹائم دیا اور میرے خلاف ایک ریفرنس اور اس کو انہوں نے لیڈ کیا تو ٹھیک ہے رگڑے پر رگڑا لگائی جاؤ میں کیوں بات کروں تو اب گینگ آف تھری کا ذکر جو ہے ہمیں نوازشریخ صاحب کی طرح سے سننے کو ملے گا ایک طرف یہ نومعی کے واقعے کو بنیاد بنائیں گے اپنا ایک بیانیاں بنائیں گے ان کو یاد رکھنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اس بیانیاں کو ایک پولٹیکل بیانیاں بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے لیکن یاد رکھئے گا یہ بیانیاں آپ کے گلے پڑ جائے گا اور پاکستان کی عوام کو اس سے کچھ لینا دیرنا نہیں ہے غریب کے گھر میں روٹی چاہیے بل کم آئے لائٹ آتی نہیں ہے جتنے بل آ جاتے ہیں نوکریاں ہمارے بچوں کا مستقبل یہ غریب کا مسئلہ ہے غریب کا مسئلہ یہ نہیں کہ کیا ہوا اور کس نے کیا اور سازش تھی یا سازش نہیں تھی چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ ریلیف چاہتی ہے جس کے پاس معیشت کا روڈ میپ ہوگا جس کے پاس غریب کو ایک اس کی جو زندگی ہے اسے صحیح کرنے کا روڈ میپ ہوگا ووڈ بینک بھی اسی کے پاس چاہے گا تو اس لیے یہ غلطی مت کیجئے گا چونکہ آپ غلطیاں کرنے کے تو بہت ماہر ہیں تین بار بھی آپ نے نہیں سیکھا غلطیوں پر غلطیاں کرتے رہے تو اب یہ جو پروکسی بیانیاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنائیں گے اور پاکستان کے لیے عمران خان کو مائنس ہو جانا چاہیے آپ کو یہ بیانیاں اپنا کے اپنی غلطی کا بہت جلدی جو ہے وہ احساس ہو جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے حکومت کو قبول کیا آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر آپ کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے ریاست کو بچھا لیا اور سیاست کو قربان کر دیا پھر آپ یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم نے دوبارہ اپنی سیاست کو قربان کیا اور ریاست کے لیے ہم اس بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ورز آخری میں آپ کو یہ بتائیں کہ بشیر میمن صاحب جو نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے بہت زیادہ گنگاتے ہیں عمران خان کے خلاف انہوں نے کئی محاص کھولے اور اب خبر یہ آئی ہے کہ یہ بقاعدہ اور افیشلی پاکستان مسلمی گنون کو پیارے ہو گئے ہیں اس سے پہلے تو صرف یہ الزامی تھا کہ جناب یہ عمران خان کے خلاف ہیں اور نونڈی کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں پھر ان کے ماضی میں بہت سارے ایسے بیانات بھی ہیں کہ میں کبھی بھی سیاست میں نہیں آوں گا لیکن آج وہ سیاست میں آ گئے ہیں اور انہوں نے خوب جو ہے وہ سیاست کی ہے اور اب انہیں بارہ رکنی کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے آپ کی باکستان مسلمی نون کی طرف سے اور بشیر میمن صاحب جو ہیں اس کمیٹی کے اب حصہ ہیں جو سن سے کافلہ لے کر نواز شریف کے استقبال کے لیے پنجاب میں آئے گی اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کے اوپر آپ کو یاد ہوگا یہ بھی الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا اور اس وقت نون لی کی بہت زیادہ انہوں نے ہمدردی جو ہے وہ سمیٹی اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بطور ڈی جی ایف آئی یہ نون لی کو تو بہت زیادہ فیورز دیتے رہے لیکن جو حالات ان کے ہیں نا کل کو پتا یہ لگے کہ جب آپ کا الیکشن کمیشنر جو ہے وہ نوکری سے فارغ ہوگا تو وہ بھی بقاعدہ نون لی کو پیارا ہو جائے گا افیشلی پیارا ہو جائے گا اور وہ نوازدی صاحب کے گنگارا ہوگا اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے بشیر بیمن صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے الزام بھی لگایا تھا کہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں آزم خان نے انہیں واش روم میں بند کر دیا آپ کو یاد ہے نا اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کمرے میں بیٹھ کر یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مریم کے خلاف کاروائی کرو اور میرے جو خون تھا وہ جوش مار گیا اور میں اٹھ کر باہر آ گیا اور پھر مجھے زبردستی جو ہے واش روم میں بند کر دیا گیا تو جو صاحب واش روم میں بند تھے آج وہ کھل کر سامنے آ گئے بے نکاب ہو گئے ایکسپوز ہو گئے اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تو صرف انہیں واش روم میں بند کیا گیا تھا لیکن آج یہ مکمل طور پر ننگے ہو کر قوم کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ان کا تعلق کس قبیلے سے اس وقت تھا جو مانتے نہیں تھے آج یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اب نواز شریف کا استقبال کریں گے ٹھیک ہے آپ شاہست کریں ہیں لیکن جھوٹ نہ بولیں یہ آپ کا حق ہے کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ شاہست کیوں کر رہے ہیں آپ خان صاحب کی جماعت میں آ جائیں آپ پپلز پارٹی میں بلاول کے پیچھے ہاتھ بانگر کھڑے ہو جائیں یا نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ پھول برسائیں یہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ کو آئین باکستان اس کی اجازت دیتا ہے لیکن آپ کی جو ٹائز ہیں ماضی کی اور آج کے بیانات اب آپ کی گواہیوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس محنت کے سلے میں اور اس محبت کے سلے میں سب کو جو ہے وہ دیا گیا بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے اس سے پہلے جو نون لیگ ہے وہ راجہ ریاض کو نوازتی ہوئی نظر آئی ہے اپنا خیال رکھئے گا آج میں نے کوشش کی کہ ویڈیو میں چھوٹی کروں اور انشاءاللہ اس کو ہم مزید جو ہے اس کو اس کریں گے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد